السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کو ہمارا لیکچر ہے وہ پی نمبر 104 ہمارے پر چپٹر چل رہا ہے بائیو کمیسٹری کا چپٹر نمبر 13 اس میں ہم نے جو سٹیڈی کر چکے ہیں پیچھے ہم کاربو ہائیڈریٹ کو کمپلیٹ سٹیڈی کر چکے ہیں اس کے بعد کاربو ہائیڈریٹ کے منی یوزیز اور سورسیز بھی ریٹ کر لیے تھے اب ہم نے اس کے یہاں پر پنک بوکس بنے ہوتے ہیں اس کے اندر سے بھی کچھ کوسٹن آ سکتے ہوتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ ایز سورس آف انرجی یہی کوسٹن آتا ہے اسی طرح کا کہ ہم بھی کاربو ہائیڈریٹ کی اس طرح سے سورس آف انرجی ہے تو اس کے انسر بھی اسی میں سے ہی لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ پروائیڈ سیونٹین کلو جاول آف انرجی پر گرام اب دیکھیں کاربو ہائیڈریٹ ہوتے کیا ہیں کاربو ہائیڈریٹ ہمارے پاس一個ی کاربو ہائیڈریٹ ٹھیک ہے من ملتی تے ہمارے پاس گلوکوز ٹھیک ہے76 دو ٹھیک ہے workforce means بناتے تھے اور اگر 1000 تک یونٹ ملتے تھے تو ہمارے پاس کیا بناتے تھے پولی سیکرائیڈ اور پولی سیکرائیڈ کے ہم نے ایک زیادہ پڑی تھی سٹارچ سیلولوز اور سٹارچ جب میں نے پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹارچ ہمارے پر وہی بریڈ یعنی روزانہ کھانے کے جیسے روٹیاں وغیرہ یہی چیزیں سٹارچ کلاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پر کیا ہوتا ہے کھانا کھانے سے یہاں پر ایک طرح دیکھا جائے کاربوہائیڈ پروائیڈ سیونٹین کلو جاول اف انرجی پر گرام یعنی کہ اگر کاربوہائیڈریٹ کا ایک گرام ہے تو ہمیں سیونٹین کلو جاول انرجی ملے گی یعنی اگر میں سٹارچ کھاؤں گا ایک گرام تک تو ہمارے پاس سیونٹین کلو جاول اف انرجی ملے گی وہی ٹیک کاربوہائیڈریٹ ایزا فوڈ وہی بات لکھی ہوئی ہم کھانے کے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لونگ چین آف سٹارچ یعنی کاربوہائیڈریٹ آر بروکن ڈاؤن انٹو دا سیمپل شگر گلوکوز بائی ڈیجیسٹیو انزائم اب ہمارے اندر جائے سے ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے اندر کھانا جاتا ہے اور وہ جا کے ہمارے پاڈیجیسٹیو انزائم جو ہوتے ہیں اس کو توڑتے ہیں اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں پولیاکروسکرائیڈ میں تبدیل کرتے ہیں آRo liter منسکرائیڈ اور لوگزہ منسکرائیڈ میں تبدیل کرتے ہیں وریکس پیڑن نے مگفیاں بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتے ہیں بلڈ سٹریم ٹرانسپورٹ گلوکوز ٹو دا پلیسیز آف یوز اور اس کے بعد ہمارے کھانے جو ہوتا ہے وہ سارا گلوکوز میں تبدیل ہونے کے بعد ہماری بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتے ہیں بلڈ میں جانے کے بعد ہمارا جہاں جہاں پر ہمیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بازوں میں مسلز میں تو ہمیں وہاں پر استعمال ہو جاتا ہے کہ لکھا ایک فوڈ بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو کام ہے گلائی کو جن میں تبدیل ہوتا ہے تو ہمارے Jig sentir together공ienie پر ہمارے پر ہاتھ Okay لڈ سٹریم میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس Converted into the fat اسی طرح ہے جگر میں جاتے ہیں کھانا کم کھاؤ جیسے ہوجاں موٹاپا出去 ، اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ جزی موٹاپ آجا میاں جاتا ہے اصل ہمیں کھانے سے ہمارے پر ہائیں겠죠 not mouth pair اس کے علاوے ہمارے پر دوسرا جیسے کو بھی حالی مسکلر ایرن عربہ مرد سوال جو ہوتے ہیں یہ پیچھے والے ٹوپک تک کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر نیکس جو ہے تا یوز آف ڈیکسٹروز ان ڈریپس کہ ڈیکسٹروز ہمارے پر ڈریپ میں کیسے استعمال ہوتا ہے ڈیکسٹروز بھی ایک قسم کی شوگر ہی ہے کہ دیکسٹروز is a crystalline crystallized glucose یہ ایک بھی ایک گلوکوز کی ہی قسم ہے گلوکوز ہے نیشلل شوگر فونڈ دیکسٹروز لگوا کر آتے ہیں وہ اصل میں ڈیکسٹروز کی ہی بوتل ہوتی ہے کہتے ہیں it provides simple carbohydrate to the body that can be easily broken down and processed اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس کہتے ہیں it provides simple carbohydrate to the body یہ ہمارے پاس simple قسم کی کاربوہیڈریٹ سے بنی ہوئی ہے ڈیکسٹروز تو وہ ہمارے جسم کو کاربوہیڈریٹ دیتی ہے لوگ کھانا نہیں کھاتے آج کل آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو کمزوری ہوتی ہے تو وہ جا کے جی ہم نے ڈاکٹر سے گلوکوز کی بوتل لگوا اصل میں یہی ڈیکسٹروز کی ہی بوتل ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہی کاربوہیڈریٹ جو بروکن ڈاؤن ہوتی ہے وہی بات ہے جیسے انرجی اوپر سے بنی ہے ہمارے پاس دیکسٹروز solution is available in several concentration اور اس کی مختلف کی کنسٹریشن ہوتی ہے ہمیں زیادہ اچھی یعنی زیادہ شغر ہمارے پر گلوکوز کی کمی زیادہ ہے تو ہمیں زیادہ چاہیے ہوگی کم ہوگی تو کم چاہیے ہوگی ایک example انہوں نے دی ہوئی ہے کہتے ہیں for example 5% ڈیکسٹروز 5% کا مطلب ہے پانچ فیصد یعنی پانچ بٹا سو یعنی کہ اگر سو گرام کے اندر ہمارے پاس یعنی کہ سو گرام کا کوئی سلوشن ہے سو گرام کی سلوشن میں ہمیں اس میں فائیو گرام پانچ گرام ہمارے پر ڈیکسٹروز ہوگی شامل یہاں بھی دیکھیں فائیو پرسینٹ ڈیکسٹروز solution یعنی ڈی فائیو ڈبلیو رکھا ہو ہے کنسیسٹو فائی گرام آف دیکسٹروز انیش ہنڈرڈ میلی لیٹر آف سلوشن وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ یعنی پانچ گرام مجود ہوگی ہنڈر میلی لیٹر سلوشن میں یہ پرسینٹ کو پروائیڈ فلوڈ ریپلیسمنٹ اینڈرڈی تو دا باڈی تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کو انرجی دیتی ہے ایٹ کونٹین اپروکسی میٹلی ون سیونٹی کیلوریز آف انرجی یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک سو ستر کیلوریز انرجی کی حاصل ہوتی ہیں ہمیں اس کو لگوانے سے یعنی ڈیریکٹ ہمیں ایک سو ستر کیلوریز ہمیں ہمارے جسم میں طاقت پروائیڈ کرتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹرلائٹ نہیں ہوتا دیر فور ایک ٹرلائٹ آر ایڈیڈ اکوڈنگ تو دا ریکوائرمنٹ اندر سلوشن اس لئے جس سلوشن میں جو میں ابھی پانچ بیٹے دس سو کہہ رہا تھا وہ جو سو گرام کا جو سلوشن ہے اس میں پانچ گرام تو ہو گئی ڈیکسٹروز شوگر باقی جو سو گرام ہے اس سلوشن کے اندر ہم اپنی مرضی سے الیکٹرلائٹ ڈالتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتا ہے تاکہ وہ اس شوگر کو توڑے بریک ڈاؤن کرے ڈیکسٹروز is given to the patient directly into the vein called intravenous four therapy intravenous four therapy کافی important short وی ایم سی کی اوز میں بھی آتا ہے کہ intravenous four therapy کیا چیز ہے اصل میں intravenous four therapy ایک یہ سسٹم ہے جس کے اندر ہم ڈیکسٹروز شوگر کو directly vein میں insert کرتے ہیں یعنی ہم کھانا تو کھاتے ہیں وہ دا ہمارے گلے میں گیا نالی میں گیا پھے پڑا ہمارے جگر تک پہنچی انرجی اس کے علاوہ ہمارے میدے تک گیا تو وہ تو ایک لیدہ سے سسٹم ہے اس میں ہم پھر بعد میں جا کے وہ ہماری veins میں پہنچتا ہے وہ کھانا سٹارچ جبکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جب ہم ڈیکسٹروز شوگر کی ڈریپس لگاتے ہیں تو وہ ڈریکٹ ہی ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ وین میں ہی لگاتے ہیں جو کوئی چیز وین میں لگائی جاتی ہے یعنی ڈریکٹ رگوں میں لگائی جاتی ہے جب وین میں لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں intravenous four therapy اس عمل کو کہتے ہیں intravenous four therapy it is commonly called drip system اور اس کو عام طور پر ڈریپ سسٹم بھی کہتے ہیں یہ دو لفظ ایسے ہیں جو کہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں it is the fastest way to deliver food یہ ایک سب سے تیز ترین طریقہ ہے جلدی سے جلدی ہمارے اندر پہنچا ہے جائے خاص طور پر جو پیشنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو کھانا نہیں کھا سکتے ہیں انہیں اس طرح کی ڈریپس بھی لگائی جاتی ہیں elektrolite and medication مختی قسم کی medicine بھی اس میں ڈال جا سکتی ہیں اس کے علاوہ elektrolite بھی ڈال لے جاتے ہیں through the body it prevent air entering into the blood stream اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے blood stream کے اندر air بھی انٹر نہیں ہوتی تو یہ ہمارے بعد دو ٹاپک ہیں یہ دونوں ٹاپک آپ نے خاص طور پر یہ short question اور mcq کے لئے بہت زیادہ important ہیں یہ دونوں ٹاپک آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں بہت زیادہ مشکل نہیں یہ آسانس ہیں بس تھوڑا زیلنسی paragraph ہیں اس کو لیکن اگر آپ سمجھ کے یاد کریں تو بہت آسان ہوگا تو یہی آپ کا آج کا کام ہے اس کو rp بھی کرنی ہے اس کو revise بھی کرنا ہے thank you